جائیں دوستو میں اینڈرین سرم آپ سب ایک سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب ایک دم اچھے ہیں ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کروں گا ایک دم بہترین ہوں گے ایک دم ساندار ہوں گے اور مسکراہٹو کا ایک امبار لگنا چاہیے ساتھی جب کبھی بھی تیاری کریں کسی بھی ککشا کو کریں تو ایک دم مسکراہ کے اس کی سروعات کریں اور بہترین طریقے سے ایک فوکس کے ساتھ میں ہمیسا تیاری کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں ہم پہنچ چکے ہیں سوپر سیٹ 3 پر اور ساتھی سوپر سیٹ 3 سے پہلے آپ مجھے سوپر سیٹ 2 کے پانچ کشن کے آنسر کریں گے اور امید کروں گا پانچ بٹے پانچ سکور آپ کر کے دکھاؤ گے جس میں پہلا پرسن ہے وشو آرثک منچ ورلڈ ایکانومک فورم کا مکھیالے کہاں پر ہے تو وشو آرثک منچ کا مکھیالے ساتھی کہاں پر ہے یہ آپ کا جینیوہ میں ہے کہاں پر ہے یہ آپ کا جینیوہ میں ہے ویر آواؤٹس پستک کو کس نے لکھا ساتھی جھمپا لاہیڈی نے لکھا ہے کس نے جھمپا لاہیڈی نے لکھا ہے اور پالا نرتے کی اگر میں بات کروں پالا نرتے کس راجے میں کیا جاتا ہے تو پالا نرتے آپ بولیں گے بھئی یہ تو ہمارا اوڈی شاہ میں کیا جاتا ہے کہاں پر اوڈی شاہ میں کیا جاتا ہے اور جل مہت سب کہاں کا ہے سارے ساتھی بتائیں گے جل مہت سب بھی اکل آپ نے بتایا ہے جب میدرام جتارہ آپ نے بتایا تھا سمر سککا بتایا تھا تو ہم نے پیاد کیا تھا اس سمجھ جل مہت سب بھی مدھیا پردیس میں سمر کا جو میں نے بتایا تھا میدرام جتارہ وہ تیلانگنا کا ہیرہ کنڈ باندھ کس ندی پر ہے ساتھی تو آپ کہیں گے بھئیہ جی یہ مہا ندی پر ہے کہاں پر ہے مہا ندی پر ہے تو ایک بار اسکور دکھائیں گے سارے ساتھی کتنا آپ کا رہا ہے سیوانی جی کا پانچ اسکور ہے ساتھی چار اسکور ہے بچوں کے نام دکھا دو بھائی یہ بچوں کے نام دکھا دو محویر گورین پانچ ہے ویشٹ بنگال سے منوج کمار پانچ ہے کوشل تھاکور پانچ ہے جھارکھنڈی نمبر ایک چار ہے حویبر روحن چار ہے آپ کا آسیس کشب چار پر ہے دیسی چھوڑا چار امر دویدی پانچ پر ہیں ساتھی یوگیندر ویسنف جی پانچ پر ہیں سندیب بسنوی پانچ پر ہیں آکاس جی چار پر ہیں آدھت تیراج چار پر ہیں بہت سواگت ہے ساتھی آج کی کلاس کو بہت اچھے سے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور بہت اچھے سے نوٹس بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو جس کی پہلا پرشن ہے دی گئی لائنوں میں سے کس لائن کا سمبند کبڑڈی کھیل سے نہیں ہے یعنی کبڑڈی کے گیب میں وہے لائن نہیں ہوتی ہے اٹیک لائن ہوتی ہے کیا بھولو گو بھئی ہے نہیں اٹیک لائن ہوتی ہے آپ کا کہاں پر بولی وال میں ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے بولی وال میں ہوتی ہے ساتھی بولی وال میں ہوتی ہے آپ کا والی بال ہوتا دراصل میں بولی بال نہیں ہوتا والی بال میں ہوتی ہے باک لائن ہوتی ہے کیا آپ کا بالک لائن ٹھیک ہے بونس لائن ہوتی ہے جی ہاں اینڈ لائن ہوتی ہے ہاں جی دیکھو اگر میں بات کروں آپ سے میدان کی کورڈی کے میدان کی آپ مجھے بتاؤ کورڈی کے میدان میں کیا آپ کا کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے وہاں پر میڈ لائن کیا ہوتی ہے جو میدان کو بیچ سے واجت کرتی ہے وہے ہوتی ہے آپ کی میڈ لائن جو لکھا ہوا ہے یہ آپسن بی میں باک لائن باک لائن اور آپ کا اس کے بعد میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے باک لائن ہوتی ہے اس کے بعد میں اور میڈ لائن اور باک لائن کے بیچ کی دوری کتنی ہوتی ہے کتنے ساتھی بتائیں گے میڈ لائن اور باک لائن کے بیچ کی جو یہ دوری ہوتی ہے ساتھی یہ کتنی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے بھئیہ یہ ہوتی ہے 3.75 میٹر ہوتی ہے 3.75 باک لائن کے بعد میں جو ایک اور لائن ہوتی ہے ساتھی اس لائن کو ہم بولتے ہیں کیا آپ کا بونس لائن کیا بولوگے اس کا نام ہوتا ہے بونس لائن باک لائن اور بونس لائن کے بیچ کی دوری کتنی ہوتی ہے یہ دوری کتنی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے ایک میٹر ہوتی ہے اور سب سے انت میں ہوتی ہے اینڈ لائن کونسی لائن ہوتی ہے اینڈ لائن اور پوچھ لے بونس لائن اور اینڈ لائن کے بیچ کی دوری کتنی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے 1.75 میٹر تو ان سب کو جوڑو جرا ان سب کو جوڑو آدھے میدان کی لمبائی ٹوٹل کتنی ہو گئی سارے کو جوڑیں گے پھر ہو گیا آپ کا کیا ساتھ ساتھ چودہ اور ایک پندر ہے ساڑے چھے میٹر یعنی آدھا ہو گیا ساڑے چھے اور ساڑے چھے ہی دوسرا ہوگا اس طرح سے جو کبڑڈی کا کھیل ہوتا ہے اس میں میدان کی لمبائی کتنی ہو جاتی ہے کبڑڈی کا جو میدان ہوتا ہے اس کی لمبائی کتنی ہو جاتی ہے ساتھی تہرہ میٹر ہو جاتی ہے یعنی ساڑے چھے کا دگنا ہوتا ہے تہرہ گناہ دس میٹر چوڑائی ہوتی ہے کیا بولو گے تہرہ میٹر لمبا ہوتا ہے اور یہ کس کے لیے ہے میلز کے لیے میل کے لیے وہیں فی میل کے لیے میدان کی ماب کیا ہوتی ہے اس باردلی پولیس hunters constable میں پوچھا گیا تو کیا بولو گے بھئی آپ کا کیا ہوتی ہے بارے گناہ آٹھ میٹر ہوتی ہے بارے میٹر گناہ آٹھ میٹر ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ کو بھولنا نہیں ہے اگر آپ سے پوچھے کل لائن کتنی ہوتی ہے تو ساتھی اس کو چار لائن ہم کہیں گے مجھے ایک بات بتا دیجئے آپ پرو کبڑڈی لیگ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پرو کبڑڈی لیگ کب سے شروع ہوا پرو کبڑڈی لیگ کب سے ساتھی شروع ہوا تو آپ کہیں گے پرو کبڑڈی لیگ 2014 سے شروع ہوا کب سے 2014 سے شروع ہوا دوست مجھے بتاؤ کبڑڈی کا کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے کبڑڈی کا کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے ساتھی تو آپ کہیں گے بھئیہ اتھر ہمارا آئے گا چالیس منٹ اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کس طرح سے ہوتا ہے اس کو باتتے ہیں بیس پانچ بیس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تھم سپ کریں بیس پانچ بیس یعنی بیس منٹ کا گیم ہوگا پھر پانچ منٹ بریک ہوگا پھر بیس منٹ لیکن محلاؤں کے لیے کل گیم کتنی دیر کا ہوتا ہے تب اتھر کے آئے گا پندرہ پانچ پندرہ یعنی پانچ منٹ کا انٹرول پندرہ پندرہ منٹ کے دو پارٹ کا گیم ہوتا ہے تب تیس منٹ ہمارا آنسر آئے گا اگر ہم کبڑی کی ساتھی سبداولی کی بات کریں کیا آپ نے مجھے بتایا کبڑی میں کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں تو آپ بولیں گے لونہ لونہ کس سے سمبندت ہے کبڑی سے ریڈر کس سے سمبندت ہے کبڑی سے پرسوٹ کا سمبند کس سے ہے ساتھی کبڑی سے آپ کا اور ٹوٹ ٹچ کا سمبند کس سے ہے کبڑی سے اور کبڑی کے کھیل میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے ساتھی آپ کا آپ کہیں گے کبڑی کے کھیل میں بھیا جی کھلاڑیوں کی سنکھیا ساتھ ہوتی ہے جن ساتھیوں نے ساتھ لکھا بہت اچھا لکھا پرسن سنکھیا دو ہے ہاکی میدان کا آیام کیا ہے جو ہاکی کا میدان ہوتا ہے وہ ہے ایک سنتھیٹک میدان ہوتا ہے ساتھی کیا ہوتا ہے ایک سنتھیٹک میدان ہوتا ہے اور اس سنتھیٹک میدان میں ساتھی لمبائی کتنی ہوتی ہے کیا بولیں گے آپ اکیانویں میٹر لمبا اور پچپن میٹر چوڑا ہوتا ہے یہ اس کی لیندھ ہے یہ اس کی بریتھ ہوتی ہے اگر میں پوچھو کھیل کی عوضی کتنی ہوتی ہے ہاکی کا جو کھیل ہے وہ کتنی دیر کھیلا جاتا ہے اور کچھ نہیں بتاؤں گا میں نے کئی بار بتایا پندرہ پندرہ منٹ کے چار ہاف ہوتے ہیں تو کیا بولیں گے کھیل کی جو عوضی ہوتی ہے وہ ساٹھ منٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سٹارٹھ منٹ ہوتی ہے اور بیچ میں اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کا تو پندرہ منٹ کا ایک گیپ ہوتا ہے ٹوٹل گیم میں پندرہ پندرہ منٹ کے چار ہاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یاد رکھ لینا ہاکی کے میدان میں ایک میڈ لائن ہوتی ہے میڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یہ ہاکی کا میدان ہوا آپ کا جس کی لمبائی کتنی اکیانویں میٹر چوڑائی پچپن میٹر بلکل بیچ سے جو باتے وہ میڈ لائن ہوتی ہے اور اس میڈ لائن کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو تیس میٹر لمبائی ہوتی ہے کیا بولوگے تیس میٹر لمبائی کس کی ہوتی ہے ہاکی کے میدان کی میڈ لائن کی ہوتی ہے جو یہاں پر گول ہوتا ہے ساتھی اس گول پوشٹ کے پاس میں ایک ویاس ہوتا ہے یہ جو ویاس ہوتا ہے گول پوشٹ کے پاس کا یہ ویاس کتنے میٹر کا ہوتا ہے تو چودہ دسمبلو چھتین میٹر آپ 14 میٹر یاد رکھیں گے اس ویاز کو کیا بولوگے 14.6 میٹر ہوتا ہے آپ سے پوچھلے ساتھی گول پوشٹ کی اونچائی جہاں پر آپ گول کرتے ہیں گول پوشٹ کتنا اونچا ہوتا ہے گول پوشٹ کی اونچائی کتنی ہوتی ہے کیا بولوگے تو بھائیہ آپ کہیں گے بھائی صاحب گول پوشٹ کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری کتنی 3.6 میٹر اور چوڑائی پوچھلے اگر 2.4 میٹر اس کو بولیں گے چوڑائی اونچائی تو کم ہوگی آپ کی کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی چوڑائی اونچائی کم ہوگی چوڑا زیادہ ہوگا اور اونچائی کم ہوگی اونچائی کے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ سے ساتھی اونچائی کتنی ہو جائے گی آپ کا 2.4 میٹر ہو جائے گی یہ کبھی نہیں بھولنا ہاکی کے کھیل میں mesure میں آپ سے کھلاڑیوں کی سنھخیہ پوچھلos آپ کا اتر کیا ہوگا بتائیں گے ہاکی کے کھیل میں ساتھی کھلاڑیوں کی سنخیہ یا ہاکی کا میں آپ سے وشکپ پوچھو تو بارسیلونا 1971 میں ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا بھارت نے اپنا ہاکی وشکپ کب جیتا تھا ساتھی 1975 میں جیتا تھا کبھی نہیں بھولنا ہے ہاکی کا وشکپ ہم نے کب جیتا ایک ہی بار جیتا 1975 میں جو ساتھی نہیں جانتے ہیں وہ لکھیں اس بات کو ہاکی فٹوال کرکٹ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں نم لکھت میں سے کس کھیل میں سیک ہینڈ گریپ کا پریयوک کیا جاتا ہے سیک ہینڈ گریپ بولیں گے سیک ہینڈ گریپ کس میں استعمال ہوتا ہے بیڈمنٹن میں، سکویس میں، کرکٹ میں یا پھر ٹیبل ٹینس میں بھئیہ ٹیبل ٹینس میں گریپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی پکڑنا ٹیبل ٹینس میں گریپ ہوتی ہیں آپ کی ایک پین ہولڈ گریپ ہوتی ہے یعنی یہ پکڑنے کے طریقے ہوتے ہیں پین ہولڈ گریپ ہوتی ہے جب آپ کی اس کو ریکٹ کو پکڑتے ہیں یا سیمیلر گریپ بولتے ہیں ایک آپ کی سیمیلر گریپ ہوتی ہے تو کیا بولیں گے پوچھ لے گا نم لکھت میں سے کونسی گریپ نہیں ہوتی ہے اور ریورس پین ہولڈ بیک اینڈ ہوتی ہے پین ہولڈ بیک اینڈ ہوتی ہے جس کو ہم آپ کا تیسری گریپ کے نام سے جانتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا ہے مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں table tennis کس دیش کا راشتر کھیل ہے table tennis کس کا national game ہے ساتھی کیا بولوگے تو آپ کہیں گے بھیا جی table tennis جو ہے یہ china کا national game ہے کس کا china کا national game ہے اور اگر میں بات کروں table tennis کی تو اس کو olympic میں کب سامل کیا گیا تھا کیا بولوگے olympic میں یہ سامل ہوا تھا آپ کا کب ساتھی کیا بولوگے olympic میں بھیا 1988 میں سامل کیا گیا 1988 میں ساتھی سامل کیا گیا اگر میں گیند کے وجن کی بات کروں table tennis کی گیند کا وجن کتنا ہوتا ہے تو table tennis کی گیند کا جو وجن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2.7 گرام ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں اس میں جو net لگا ہوتا ہے بیچ میں اس net کی height کتنی ہوتی ہے یعنی جال کی اونچائی کتنی ہوتی ہے آپ کا 15.25 cm ہوتی ہے کیونکہ ایک table پر لگا رہتا ہے table پر بیچ میں لگا رہتا ہے آپ کا ایک جال 15.25 table کی height کتنی ہوتی ہے جو table ہے وہ جمین سے کتنی اونچی ساتھی ہوتی ہے table کی height ہوتی ہے 76 cm اور چوڑائی پوچھے table کی چوڑائی پوچھے تو 152.5 cm ہوتی ہے یہاں کڑے بہت پوچھے جاتے ہیں آپ کا دلی پلس 2020 میں پوچھا گیا تھا table tennis میں table کی اونچائی کتنی ہوتی ہے دھراتل سے کتنی اونچی ہوتی ہے 76 cm بہت important data ہے اس کو یاد رکھیں گے پرثم پدم بیبھوشن کس میں ہے ساتھی یہ آپ کا ODC میں ہے پرثم پدم بیبھوشن گروہ ویپن سنگھ یہ کس کے گروہ ہیں بتائیں جرہ کیا بولو گے بھائیہ گروہ ویپن سنگھ جھاویری بہنوں کے گروہ ہیں جو منی پوری سے جڑی ہوئی ہیں اور کچھی پوری سے کیا بولو گے گروہ ویمپتی چنیا ستھیم اور ان کا 1998 میں پدم بھوشن آپ کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے ماغ ساجی کو نم لکھت میں سے کس راجے میں مکر سنکرانتی میں آپ سے پوچھنا سا ہوں گا دوست مجھے بتاؤں مکر سنکرانتی کب منائی جاتی ہے مکر سنکرانتی کب منائی جاتی ہے کس تاریخ کو بولیں کس تاریخ کو تو کیا بولیں گے مکر سنکرانتی کا روپ میں منائی جاتا ہے کس کو ماغ ساجی کو ماغ ساجی کو بھیا منایا جاتا ہے تو ماغ ساجی کہاں پر منتی ہے مدھیا پردیس میں گجرات میں یا پھر ہماشل پردیس میں کیا بولوگے بھیا ہماشل پردیس میں ساتھ میں آپ کا ہریانہ میں بھی منائی جاتی ہے کہاں پر ہریانہ میں بھی منائی جاتی ہے اور ہریانہ کے ساتھ ساتھ میں ویشٹ بنگال میں بھی منائی جاتی ہے ماغ ساجی چودھے جنوری جن ساتھیوں نے لکھا ایک دم سے ٹھیک لکھا تھا تو چودھے جنوری مکر سنکرانتی کے دن کیا بولوگے کچھ انیا تیوہار بھی ہیں جو SSE کے لیے بہت important festival ہیں جیسے میں آپ سے پوچھوں پونگل کب منایا جاتا چودھے جنوری پونگل کہاں کا ہے ساتھی تمیلناڈو کا ہے تمیلناڈو کا سلا سنکرانت کہاں پر منایا جاتی ہے سنکرانتی کے دن چودھے جنوری کو سلا سنکرانت بھارت میں کہاں پر منایا جاتی ہے اترین کہاں پر منایا جاتا ہے اترین کیا بولوگے اترین کہاں پر منایا جاتا ہے جس کو ہم ماغی سنگراد کے نام سے بھی جانتے ہیں ماغی سنگراد کے نام سے بھی جانتے ہیں بھوگالی بیہو کہاں پر منایا جاتا ہے کیا بولوگے بھوگالی بیہو کہاں پر منایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے چودھے جنوری کو ساتھی کھچڑی پرو کہاں پر منایا جاتا ہے بھارت میں کیا بولوگے کچڑی پرب یہ لگاتار پوچھے جانے والے کوششن ہے کچڑی پرب کہاں پر منایا جاتا ہے پوس سنکرانتی کہاں پر منایا جاتی ہے بھارت میں پوس سنکرانتی کہاں پر ساتھی منایا جاتی ہے اور مکر سنکرمن کہاں پر منایا جاتا ہے جیسے مکر سنکرانتی تو کہاں اتر بھارت میں ہے تو مکر سنکرمن کی بات کریں وہ کہاں پر منایا جاتا ہے تو بتائیں گے جی تلا سنکرانت کہاں پر ساتھی تو اتر آنا چاہیے بھیہا جی بیہار میں بیہار میں اترین کی اگر ہم بات کریں جمہو کسمیر میں ماغی سنکرانت بھی کہتے ہیں بھوگالی بیہو کہاں کا ہے ساتھی اسم کا ہے کچڑی پرو کہاں کا ہے اتر پردیس اور پشمی بیہار کا ہے کہاں کا یوپی اور بیہار کے کس حصے میں تو آپ بولیں گے بیشت بیہار میں کہاں پر ویشت بیہار میں پوس سنکرانتی کی ساتھی بات کریں ویشت بنگال میں مکر سنکرمن کی بات کریں ساتھی کرناٹک میں کہاں پر منایا جاتا ہے کرناٹک میں منایا جاتا ہے گلتی نہیں کرنی ہے مجھے بتائیے گجرات میں ایسا کون سا تیوہر منایا جاتا ہے جس پر ہم پتنگ بھی اڑاتے ہیں تو گجرات میں اترین اور اترین میں کنفیوج مت ہونا یا بولو گے اترین تو کہاں پر ہے آپ کا اترین تو ساتھی آپ کا کہاں پر ہے وہ جب مو کسمیر میں ہے اور اترین کی اگر میں بات کروں ساتھی اترین کی یدی میں بات کروں بلکل ہو جائے گی بھائی تیاری روہت سرون جی بلکل ہو جائے گی بھائی پیسے بھیجنے کیا شکتہ نہیں تھی بھائی ایسے ہی دکھا دیا کرو بچے کمنٹ سری منی پرساد کس پرکار کے سنگیت سے سمبندت ہیں سری منی پرساد یوجن سنگیت سے لوگ سنگیت سے کرناٹک کرناٹک سنگیت کہاں کا ہے ساتھی دچھن کا ہے تو کیا یہ دچھن کے سنگیت سے جڑے ہوئے نہیں جی ہندوستانی سور سنگیت سے ہندوستانی سور سنگیت کہاں کا ہے یہ اتر بھارت کا ہے کس کا نورتھ انڈیا کا ایک میوزک ہے اور سری منی پرساد بہت بڑا نام ہے ہندوستانی میوزک کے لیے کیا وہ لوگیں یہ کرانہ گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں کس سے کرانہ گھرانے سے چرچہ میں مل ہوئے تھے ایک اب 2019 میں 2019 میں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار پانے والے کون ویکتی ہیں جو کرانہ گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار ان کو ملا 2019 میں اور دوست سری منی پرشاد جی کی بات کرتا ہوں تو جو منی پرشاد ہیں ان کے گروہ کون ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے منی پرشاد کے گروہ کون ہیں ساتھی تو کیا بولوگے بھئیہ گلام علی خان ہے اور گلام علی خان جی کس گھرانے سے ہیں بولیں گے گلام علی خان ہے اور گلام علی خان جی کی بات میں اگر کروں تو ان کو بولیں گے ہم پٹیالہ گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں کیا بولوگے پٹیالہ گھرانے سے یہ جڑے ہوئے ہیں انہی کے یہ سسے ہیں بڑے استاد ہے وہ پٹیالہ گھرانے کے گلتی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے آگے آئیں ندیوں اور ان کی ساہک ندیوں کے گوداوری کی ساہک ندی آپ کی اندراؤتی ہے کیا گنگا کی ساہک ندیاں پین گنگا ہے کرشنا کی ساہک ندی بھیم ہے یعنی یہ کرشنا اور بھیما کی بات کر رہے ہیں لونی کی کیا سکری ہے گجرات والے راجستان والے چھتر کی آپ کا تو راجستان لونی کی سکری ہے جی ہاں ایک دم سے ٹھیک ہے ایک دم سے ٹھیک ہے لیکن پین گنگا کیا گنگا کی ہے جی نہیں پین گنگا بھئیہ وین گنگا کی بات اگر میں کروں پین گنگا ایک میں آپ کو بتاؤں وین گنگا کونسی ندی وین گنگا آپ کو میں بتاؤں اسی کے ساتھ میں ساتھی وردہ کی بات ہم کریں اسی کے ساتھ میں ساتھی منجیرہ کی بات ہم کریں یہ کس کی سہیک ندیاں ہیں تو آپ بولیں گے یہ گوداوری کی سہیک ندیاں ہیں کس کی ہیں گوداوری کی سہیک ندیاں ہیں گوداوری کی بہیاجی ٹریبیٹریز ہیں ٹھیک ہے کبھی گلتی نہیں کرنی ہے گوداوری کی سہیک ندیاں ہیں کیا بولوگے یہ گداوری کی ساہک نہ دیا ہے کبھی بھی گلتی میتر نہیں کرنی ہے اگے آئیں گے میامیار نملکھت میں سے کس راجے کے ساتھ اپنی سیما ساجہ نہیں کرتا ہے آپ کو میں نے بتایا ہر چھاتر کو بھارت کا نقصہ بھارت کے پڑوسی دیس کون کون سے ساتھے اس تھلیہ دیس اور دو سمندری دیس ان سے کس پرکار سیمایں ملتی ہیں اس کا گیان ہونا بہت ضروری ہے تو ناغلینڈ کی سیما ملتی ہے کیا جی ہاں مانیپور کی سیما ملتی ہے جی ہاں میامیار دوست کہاں پر ہے آپ کا اگر آپ میامیار کی بات کرتے ہیں میامیار کی ساتھی اگر ہم بات کرتے ہیں آپ سے تو میامیار کہاں پر اس تھت ہے جب آپ بتائیں گے تو آپ کہیں گے سکم تو اس تھت ہے آپ کا کہاں پر سکم تو بھی اس تھت ہے آپ کا کہاں پر یہاں پر اور میامیار ہے ادھر تو دونوں کا میل نہیں بنتا یعنی سکم موجود نہیں ہے کیا بولوگے مجورم کی سیمہ ملتی ہے جی ہاں مجورم کیا راوہ اور کون لگتا ہے ناغالینڈ منیپور ارنانچل پردیس کیا بولوگے اور مجورم کیا بولتے ہیں مجورم ٹھیک ہے ناغمڈی مل گئی بھائی ناغمڈی مل گئی ارون کو ارون کے تو مجھے آگئے ارون کے تو مجھے آگئے اس کو ناغمڈی مل گئی ما یا مار ہمیں بھی مروائے گا ما یا مار یاد رکھ لینا ٹھیک ہے کبھی بھی گلتی نہیں کرنی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں میامیار سے ایک پرسن اور بتائیے بھارت کی سروادک سیمہ تو آپ جانتے ہیں 4096 کلومیٹر کس سے لگتی ہے ساتھی بنگلہ دیش سے یہ تو آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش سے افغانستان سے سب سے کم لگتی ہے لڈاک والے چھتر کی 106 کلومیٹر لیکن میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیے میامیار سے بھارت کی کتنے کلومیٹر سیمہ لگتی ہے میامیار سے کتنے کلومیٹر سیمہ لگتی ہے تو جب بولیں گے 1643 کلومیٹر سیمہ ہماری قصے لگتی ہے وہ ساتھی میامیار سے لگتی ہے موٹ کی مسجد کو رکھتستان کے کس کے ساشنکال میں بنوائے گیا تھا اتحاس کی پرشد مسجد ہے موٹ کی مسجد موٹ کی مسجد درسل میں یہ ایک وزیر تھے میاں بھویا کس کے وزیر تھے کس کے پرمک سلاکار تھے میاں بھویا کیا بولوگے میاں بھویا تو یہ سکندر لودی کا آپ کا کیا بولیں گے سکندر لودی کا ایک سلاکار تھا وزیر تھا اور یاد رکھ لینا سن 1505 میں بنی ہے کیا بنی 1505 میں بنی ہے موٹ کی مسجد اور سکندر لودی سے دو ورس ہیں 1504 اور 1506 یہ آپ جانتے ہی ہوں گے بتائیں گے 1504 میں کیا ہوا آگرہ کی اس تھاپنا ہوئی مطلب تھا تو پہلے سے لیکن اس کو گھوست کیا گیا آگرہ کی اس تھاپنا اور اسی آگرہ کو 1506 میں کیا بنا دیا تھا سکندر لودی نے آگرہ کو ساتھی رازدھانی بنا دیا تھا کیا بنا دیا تھا رازدھانی بنا دیا تھا بہلو لودی کی اگر بات کرتے ہیں بھولے تو نہیں بہلو لودی کا ساشنکال بتائیے بہلو لودی کا تو کیا بولوگے 1451 سے نوازی اور یہ لودی ونس کا سنستھاپک ہے کون ہے یہ لودی ونس کا سنستھاپک ہے ایک بار تھم سپ کر کے بتانا ساتھی آپ کو جو گلام ونس ہے اس کے سارے راجاؤں کے مہتپون راجاؤں کے کرم یاد ہے نا لودی ونس کا سرواس ساشن ستھاپک ہے یہ اور دلی سلطنت کا سب سے لمبا ساشنکال اسی کا ہے کیا بولوگے دلی سلطنت کا سب سے لمبا ساشنکال کتنے ورسوں کا 38 ورسوں کا سب سے لمبا ساشنکال کس کا ہے ساتھی تو آپ کہیں گے سب سے لمبا ساشنکال جو ہے بھیا وہ کس کا ہے آپ کا تو آپ کہیں گے سب سے لمبا ساشنکال ہے آپ کا ساتھی بہلو لودی کا محمد بن طغلق کو آپ جانتے ہیں راجدھانی پریورتن کے لیے سانکتک مدرہ کے لیے کراچل ابھیان کے لیے خوراسان ابھیان کے لیے سن 1333 میں اس کے یہاں کون آیا تھا آپ کا بولو بھیا کون آیا تھا ابن ابتوتا آیا تھا ابن ابتوتا یہ بتا دیجئے کہاں سے آیا تھا جس نے رہلا پستک کو لکھا جس کو اس نے دلی کا کاجی بنایا اس نے اس کو چائنہ میں دوتھ بنا کر بھیجا 1342 میں سن 1333 میں اس کے ہاں آیا تھا کس دیس سے آیا مورک کو سے آیا بہت گجب بہت ساباس اتر فروسہ تغلق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ججیا کر اسی نے کیا کیا تھا ججیا کر اسی نے ساتھی کیا کیا تھا ججیا کر لاغو کیا تھا برہم منو پر کس پر ججیا کر اس نے کیا کیا تھا لاغو کیا تھا فروسہ تغلق نے برہم منو پر اور نہرو کا نرمان اس نے کرایا نہرو کا نرمان ٹھیک ہے آگیا نملکت میں سے کacularہ نیتتوف ڈاکٹر بھیapراو امبیٹکر جی نے کیا تھا کھ Tiđا ستیاغرہ یہ تو احمداباد اور کھڑا chickens یہ کسے نے کیا تھا ان کا ستیاغرہ نیتتوف موہن داز کرمچند گاندھی جی نے کیا تھا کانپور ستیاغرہ کا کیا تھا کھار ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ساتھ یہ بھی موہن داز کرمچند گاندھی جی دوارا 17 اکٹوبر 1940 کو چلائے گیا اسی ویکتیگت ستیاغرہ کو ہم بولتے ہیں آپ کا دلی چلو اندولن کیا بولوگے دلی چلو اندولن کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے اور اس میں ستیاغرہی کون تھے پرثم بتانا پرثم ستیاغرہی میں نے نا جانے کتنی بار آپ کو بتائیں ہیں دوسرے ستیاغرہی کون تھے اور تیسرے ستیاغرہی کون تھے تو پہلے تھے بھائیہ پونار سے یہ شروع ہوا تھا کہاں سے شروع ہوا تھا ونوہ بھاوے دوسرے بھائیہ نہرو جی تھے اور تیسرے آپ مجھے بتائیے تیسرے کون تھے تیسرے تھے برحمدت کیا بولوگے تیسرے تھے بھائیہ جی برحمدت یہ کبھی بھی گلتی نہیں کرنی ہے جب مہار ستیاغرہ کی بات آئے گی تو ہم کیا بولیں گے بھائیہ یہ صحیح اتر ہوگا باوہ صاحب نے اس کا کیا کیا اندولن کیا تھا اندولن کی بات کرتے ہیں تو 20 مارچ 1927 کی بات ہے جب کیا کیا گیا تھا چاوڑار آپ کا چاوڑار نامک اسطحان پر دلیتوں کو ساروڑنک کیا بولوگے دلیتوں کو ساروڑنک پانی پینے پر جو روک تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا ساروڑنک اسطحل پر ساروڑنک اسطحل پر جو پانی پینے کی روک تھی ساروڑنک اسطحل پر جو پانی کے پانی کے استعمال کے ادھکار کے لیے تھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو روک لگی ہوئی تھی جو اب ماننا ہو رہی تھی اسی کو انہوں نے ہٹا دیا استعمال کی استعمال کی کیا بولیں گے استعمال کے ادھکار کی بات کا ادھکار بولیں تو جیادہ ٹھیک ہے استعمال کا ادھکار اس کی بات کی گئی استعمال کے ادھکار کی بات کی گئی اور ایک دیوس کبھی مطبھولنا ساتھی 20 مارچ کو ہم پھر کون سا دیوس مناتے ہیں اسی اپلکش میں دن منا جاتا ہے ساماجک سسکتی کرن دیوس کی سبھی جاتیاں برابر ہیں سماج کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ سچ میں سچے بھارتیہ ہونے کی بداوا کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی جاتی باد نہیں ہونا چاہیے ساماجک سسکتی کرن دیوست منایا جاتا ہے گلتی کبھی نہ کریں ساماجک سسکتی کرن دیوست اسی اپلکش میں کیا کیونکہ 20 مارچ 1927 کو کیا ہوا مہار ستیاغرہ ہوا کبھی بھی گلتی نہیں کرنی ہے کیا بولیں گے آگے آگے یہ سمویدھان سنسوڈن ادینیم کے پارت ہونے کے باد اب چھے مولک ادھکار ہیں یعنی پہلے سات مولک ادھکار تھے سات مولک ادھکار تھے تو بتائیں گے بھئی ابھی کتنے ہیں 1978 میں چوالیسوہ سمویدھان سنسوڈن ہوا اور جو سمپتی کا ادھکار تھا سمپتی کا ادھکار تھا اس کو کیا کر دیا گیا سمپتی کا جو آپ کا fundamental right تھا اس کو ساتھی کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور اس کو کہاں ایک کانونی ادھکار بنا دیا گیا اب کانونی ادھکار بنا دیا گیا تو کس انوچھید میں ہے سارے ساتھی بتائیں کانونی ادھکار بنا دیا گیا تو آرٹیکل تین سو کے میں وراجمان ہے کہاں پر ہے انوچھید جس کو ہم آرٹیکل تین سو اے کہتے ہیں تین سو اے میں یہ موجود ہے گلتی نہیں کرنی ہے UPSC سدشیوں کا کاریکال کتنا ہوتا ہے یعنی کی یونین پبلک سروش کمیشن کہ جو سدشیہ ہوں گے ان کا کاریکال ساتھی کتنا ہوگا بتائیں 6 ورس یا 62 ورس کی آئیو تک تو کیا بولیں گے جی نہیں 6 ورس یا 62 ورس کی آئیو تک اگر ہم بات کریں اسٹیٹ پبلک سروش کمیشن کا ہوتا ہے SPSC کیا بولوگے اس کو بولتے ہیں ہم اسٹیٹ اسٹیٹ پبلک سروش کمیشن بولو جی اسٹیٹ پبلک سروش کمیشن ہندی میں کیا بولیں گے ساتھی اسٹیٹ پبلک سروش کمیشن کو تو آپ بولیں گے راجے لوگ سیوہ آئیو راجے لوگ سیوہ آئیو کے سدشیوں کی نیوکتی کون کرتا ہے کون کریں گے بھی یہاں پر آپ کا راجے پال کے دوارہ نیوکتی ہوتی ہے کس کے دوارہ گورنر کے دوارہ گورنر دوارہ ان کو appoint کیا جاتا ہے یعنی گورنر دوارہ نیوکتی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھی پانچ ورس یا باسٹ ورس چار ورس یا باسٹ ورس یا چھ ورس یا پیسٹ ورس تو کیا ہو جائے گا option D اکدم سے صحیح ہو جائے گا اور ان کی جو نیوکتی کریں گے UPSC کے سدشیوں کی نیوکتی کون کریں گے آپ کا راشترپتی صاحب کریں گے کیا بولوگے راشترپتی صاحب کریں گے آپ مجھے بتائیے کیا کسی انوچھید میں اس بات کو کہا گیا ہے سمیدھان کے کس انوچھید میں تو آپ کہیں گے تو بھئی آپ کہیں گے یہ ہے جو UPSC ایک سمیدھانک نکائے ہے یعنی سمیدھان میں اس کی بات کی گئی ہے کیا ہے یہ ہے ایک سمیدھانک نکائے ہے یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی کو ہم کندریہ بھرتی ایجنسی کہتے ہیں کس آیوگ کو کس آیوگ کو کندریہ بھرتی ایجنسی لے کر کے 323 میں بتایا گیا ہے آرٹیکل 315 سے 323 میں بتایا گیا ہے اور میں آپ سے پوچھو UPSC کے پہلے ادھیاکش کون تھے بتائیں UPSC کے پرثم ادھیاکش کون تھے جو پہلے پریشیڈنٹ تھے ساتھی UPSC کے 1926 میں جو پرثم ادھیاکش تھے کون تھے روس بارکر تھے کیون تھے روس بارکر آپ کے پہلے ادھیاکش کسے بھی اتر آنا چاہیے بیٹھے بیٹھے کی ورطمان ادھیاکش کون ہے پوچھے جائیں گے اس بار آپ سے بہت چانسز ہیں تو کیا بولوگے منوج سونی کیا بولوگے منوج سونی آپ کی پرکش کون کرائے ساتھی SSC SSC سے بھی کوشن پوچھے جاتے مجھے بتانا SSC کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اگر ساتھی میں آپ سے پوچھ لوں SSC کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو SSC جس کو بولتے تھے سب اورڈینیٹ سرویس کمیشن اس کو کہا جاتا تھا لیکن درشل میں کیا ہوا آپ کا 1977 میں نام بدلا اور 1977 سے سٹاف سیلیکشن کمیشن کیا بولوگے کرمچاری چین آیوگ اس کا نام کر دیا کیا بولوگے کرمچاری چین آیوگ بھی اس کا نام کر دیا گیا کرمچاری چین آیوگ ٹھیک ہے اس کے ورطمان عدیقش کون ہے SSC کے ورطمان عدیقش کون ہے ساتھی بتائیں گے ورطمان عدیقش کون ہے اس کے آپ بولیں اس کس ور ہیں کون ہے ورطمان عدیقش اس کے ہیں ایس کشور کیا بولیں گے ایس کشور اس کے کون ہے ساتھی ورطمان عدیقش گلتی نہیں کرنی ہے headquarter پوچھ لے SSC کا یا UPSC کا تو کیا بولوگے نئی دلی ہم کہیں گے ٹھیک ہے SSC کا کہاں پر ہے جو لودھی complex ہے لودھی complex ہے نئی دلی میں وہاں پر SSC کا headquarter ہے گلتی نہیں کرنی ہے آگے آئیں گے رکتستان کو پانچویں پنچورسی یوجنا کے دوران پیس کیا گیا تھا کس کو پانچویں پنچورسی یوجنا کے دوران پیس کیا گیا بولیں گے بھی فٹا فٹ سے نیونتم آوشکتہ کارکرم کو دیکھو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آدھونک کا پانچویں پنچورسی یوجنا تھی 1974 سے 1978 اس دوران کا کونسا ہے آپ کا بولیں گے سوکش بھارت آدھونک دیوا بھال دلے نہیں نیونتم آوشکتہ کارکرم minimum needs program جس کو MNP program بھی کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو MNP program اس کو ہم کہتے ہیں تو کبھی کبھی MNP نام سے بھی اس کو ملے گا آپ کا MNP program جو ہے ساتھی یہ پانچویں پنچورسی یوجنا میں جس میں آپ کا گریبی ہٹاؤ کا نارہ دیا گیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس سرکار نے اس پانچویں پنچورسی یوجنا کو رد کیا تھا گریبی ہٹاؤ کا نارہ دیا گیا گریبی ہٹاؤ کے نارے کے علاوہ انیا کیا نارے تھے رکشہ اور آپ کا ساتھ میں روجگار کیندرت یوجنا تھی روجگار کیندرت یہ یوجنا تھی رکشہ اور روجگار کیندرت یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو پانچویں دوست آپ کا یوجنا کا موڈل ہے پانچویں یوجنا کا جو موڈل ہے کیا بولوگے یہ کس کا موڈل تھا آپ بتائیں گے تو یہ یوجنا آیوگ کا نویس موڈل اس کو ہم بولتے ہیں اور ڈی پی دھر موڈل پر آدھارت تھا یوجنا آیوگ کا یوجنا آیوگ کا ساتھی یہ ایک نویس موڈل ہے نویس موڈل تھا آپ کا اور کس موڈل پر بنا تھا ڈی پی دھر موڈل ڈی پی دھر موڈل پر یہ آدھارت تھا اور اگر میں ساتھی بات کرتا ہوں آپ سے کیا بولیں گے اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے ساتھی یہاں پر کی یوجنا آئیوک نویس کا جو موڈل ہے یہ آپ کا اس کو جو پانچوی پنچورشی یوجنا تھا آپ کا اس کو کس نے آپ کا بند کر دیا تھا پانچوی کو مرارجی دیسائی کی سرکار نے کیا بولوگے مرارجی دیسائی جی کی جو سرکار بنی تو اس نے کیا کر دیا تھا 1978 میں اس کو کیا کر دیا تھا فنس کر دیا تھا جس میں لکشت وکاس در کتنی تھی پانچویں میں بہت پوچھی جاتی ہے پہلی کی میں آپ کو بتا چکا دوسری کی میں آپ کو بتا چکا لکشت وکاس در یعنی target کتنا تھا 4.4% ہم اس کو پرابت کر پائے تھے یا نہیں yes اور no کیا ہم نے 4.4% کے لکشے کو پرابت کر لیا تھا آپ کہیں گے جی بھئیہ ہماری پرابتی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ 4.8% کیا بولوگے 4.8% کے لکشے کو ہم نے اس میں پایا تھا no 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 بہت سارے کہہ رہے ہیں no بہت سارے کہہ رہے ہیں yes اب کچھ بھی نہیں بولنا نہیں جانتے تو سننا ہے آج کے بعد غلط نہیں کرنا ہے یہ practice set کا عدیشہ ہوتا ہے وہ نہیں کہ کچھ بھی لکھ دینا ہے بہت سانتی سے سننا ہے جب نریات آیات سے ادھک ہوتا ہے نریات کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھی export کیا بولوگے ہم سیجو کو بہار بھیجتے ہیں اور آیات مطلب import یعنی import مطلب آیا کہاں سے بہار سے آیا اگر export زیادہ ہو جائے تو فائدہ ہوگا اور مانگایا ہم نے کم ہے اسی کو ہم بولتے ہیں trade surplus کیا بولتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں راجکوشیہ گھٹا کب ہوگا ساتھی راجکوشیہ گھٹا ہوگا راجکوشیہ گھٹا تو آپ کا سمجھیں سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں انکم ہماری کم ہو اور کھرچہ زیادہ ہو جائے راجس عدیسیس کی پریبھاسہ صحیح ہے سدھ جو آئے ہوتی ہے سدھ آئے کیا بولیں گے اگر سدھ ویعہ سے زیادہ ہو جائے یعنی انکم زیادہ ہو گئی سدھ آئے سدھ ویعہ سے زیادہ ہو گئی تو آپ کا کیا ہو جائے گا revenue surplus ہو جائے گا اور ویعہ پار گھٹا کب آئے گا کیا بولوگے جو ویعہ پار گھٹا کب آتا ہے جب آیات آیات نریات سے زیادہ ہو یعنی انیہ دیسوں کو تو آپ کم بھیجتے ہیں انیہ دیسوں کو تو آپ کم بھیجتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہو کیا بولیں گے انیہ دیسوں کو تو آپ بھیجتے ہیں کم اور مگاتے زیادہ ہیں مگاتے زیادہ ہیں کوئی دکت کوئی پریشانی آگے آئیں گے کوئی دکت کوئی پریشانی آگے آئیں گے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور وسا کے پون پاچن کا اسطحل کونسا ہے کانسی ایسی جگہ ہے جہاں پر کارب پروٹین اور وسا پون طریقے سے پچ جاتے ہیں چھوٹی آنٹ میں یکرت میں ایک دم سے ٹھیک ہے بھی یا اسمال انٹیشٹائن میں پچ جاتے ہیں یکرت کی ساتھی اگر میں بات کروں یہ پترس کے لیے جانا جاتا ہے پترس کا استراون کہاں سے ہوتا ہے پترس کا جو استراون ہوگا ساتھی آپ کا کہاں سے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے آپ کا یکرت سے ہوتا ہے بڑی آنٹ کی یدی میں بات کروں تو جل اور الیکٹرو لائٹ جتنے بھی ہوں گے آپ کا ان کا اوشوشن کہاں پر ہوگا جل یا پھر الیکٹرو لائٹ کا جو اوشوشن ہوگا الیکٹرو لائٹ کا جو اوشوشن ہوتا ہے ساتھی وہ کہاں پر ہوتا ہے آپ کا بڑی آنٹ میں ہوتا ہے آہر نال آپ جانتے ہیں اس کے دوارہ ہی بھوجن جو ہے ہمارے مک سے پیٹ تک پہنچتا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہاں پر آہر نال ہوتی ہے گلتی نہیں کرنی ہے کبھی بھی گلتی ناٹ ایلاوڈ نیم لکھت میں سے آئی ایسک دہتو کا یوگم جو ہے وہ گلت ہے بولیں گے بھی فٹ آفٹ سے کیا بولیں گے نیم لکھت میں سے آئی ایسک دہتو کا کون سا یوگم گلت ہے گرو جی پی ڈی ایف سینڈ گر میرے فان دینا بھائی دینا فان دینا میرا میں پی ڈی ایف بھیج دیتا ہوں بھائی بھیج رہوں ابھی تو اپنا نمبر بتا دو مجھے پڑھ لو یار چکچا پہن نہیں ہے تمہارے پاس کاغج نہیں ہے لکھنا نہیں آتا اب وہ بدھو بیٹھے بیٹھے نوکری لگنے کے چکر میں وہ بیٹھا ہے نا پی ڈی ایف بھیج دوں میں پڑھا ہوں نا پہلے میں پی ڈی ایف بھیج دوں تمہارے پاس اپنا نمبر دے دینا مجھے اس پر میں تمہیں پریم پتر بھیجوں گا نیم لکھت میں سے آئی ایسک دہتو کا کون سا یوگم ہے وہ گلت ہے بورنائٹ کیا کوپر کا ہوتا ہے جی ہاں مینگنٹائٹ کیا لوہے کا ہوتا ہے جی ہاں لیڈ کا گیلینا ہوتا ہے سنے بار کیا نکل کا ہوتا ہے نہیں جی بھیج یہ پارے کا ہوتا دنیا جانتی ہے تم نہیں جانتے تو میرا کیا کسور کیا کریں گے پارا ہوتا ہے بھیج ایچ جی کا ڈولو مائٹ بتاؤ کس کا ایسک ہے ڈولو مائٹ بہت چرچت ایسک ہے کس کا ہے ڈولو مائٹ کس کا آئی ایسک ہے کارنے لائٹ کس کا آئی ایسک ہے کیا بولوگے کارنے لائٹ ساتھی کس کا آئی ایسک ہے مگنیشیم کا آئی ایسک ہے کارنے لائٹ کس کا ہے آپ کا پوٹیشیم کا آئی ایسک ہے کیوپرائٹ بتا دو کس کا آئی ایسک ہے کوپر گلانس بھی اسی کا ہے کوپر پائرائٹ بھی اسی کا ہے کس کا ہے جی کوپر کا ہے اچھا ہورن سلور بتانا کس کا ہے ہورن سلور کس کا ہے آپ کا بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھے بھئی آجی سلور کا ہی ہوگا روبی سلور کس کا ہوگا بھئی آجی سلور ارثات چاندی کا ہی ہوگا آجا سڈے رائٹ اور ہیمیٹائٹ کس کے ہیں بتانا جارہ سڈے رائٹ اور ہیمیٹائٹ کس کے آئیسک ہیں سڈے رائٹ اور ہیمیٹائٹ یہ کس کے آئیسک ہیں تو کیا بولیں گے بھئی آجی یہ لوہے کے آئیسک ہیں کس کے ہیں یہ لوہے کے آئیسک ہیں کس کے ہیں یہ لوہے کے آئیسک ہیں کبھی بھی غلطی نہیں کرنی ہے کبھی بھی ساتھی غلطی نہیں کرنی ہے آگے آئیں حال ہی میں کس راجے سرکار نے 57 سائبر پولیس اپراد پولیس اسٹیشن کھولنے کی کھولنے کی منجوری دے دی ہے کہاں پر یہ منجوری دی گئی ہے پیڈی اپ بھائی اپلیکیشن میں ملتی ہے ساتھی جن ساتھیوں کو پیڈی اپ کی نیڈ ہے آپ روجگار وید اپلیکیشن کے پیڈی اپ نوٹس میں جائیں گے وہاں پر تین بجے کی کلاس کا آپ کو پیڈی اپ مل جائیں گے ساری اب کی بھی اب سے پہلی کیا بولیں گے یہ کہاں پر گھوشنا ہوئی ہے 57 جو سائبر پولیس اپراد اسٹیشن اتر پردیس میں اور یاد رکھ لینا دور سنچار دور سنچار کے لیے جو آپ کا اتکرشتہ کیندر کھولنے کی گھوشنا ہوئی ہے دور سنچار اتکرشتہ کیندر کھولنے کی کیا ہوئی ہے کیندر کی گھوشنا کہاں پر ہوئی ہے یہ ہمارا آپ بولیں گے بھی آجی یہ اتر پردیس میں ہوئی ہے ہارٹ کوکڑ میل یوشنا کہاں پر کھولی ہے ہارٹ کوکڑ ہارٹ کوکڑ میل یوشنا میل یوشنا یہ کہاں پر سروہ ہوئی ہے اتر پردیس میں سروہ ہوئی ہے کیا بولوگے یاد رکھ لینا پرسطosaur یہ کہاں پر رکھا گیا ہے تو آپ کہیں بھی اتر پردیس میں لکھا گیا ہے اور یوپی پولیس خود کا واتس ایپ چلانے والی واتس ایپ لانچ کرنے والی پہلی پولیس بن گئی ہے کیا بولوگے جو ساتھی یوپی پولیس ہے وہ کیا لانچ کرنے جا رہی ہے یوپی پولیس کیا بولوگے آپ کا خود کا خود کا واتس ایپ چینل بنانے والی خود کا واتس ایپ چینل بنانے والی خود کا واتس ایپ چینل بنانے والی پرثم پولیس بنی ہے خود کا واتس ایپ چینل بنا لیا ہے گلتی نہیں کرنی ہے حال ہی میں کس نے under 19 ایشیا کب کھتاب جیتا ہے under 19 ایشیا کب کس نے جیتا ساتھی آپ کا UAE نے بانگلہ دیس نے کیا بولیں گے بھائی اب بانگلہ دیس نے جیتا ہے اور یونائٹڈ ایرب امیریٹس رہا ہے اس میں اوپو بجیتا آئیوجن کہاں پر ہوا تھا under 19 ایشیا کب یہ کرکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کس کی کرکٹ کی بات ساتھی ہم کر رہے ہیں آئیوجن اس کا کہاں پر ہوا تھا دوبائی UAE میں ہی اس کا آئیوجن ہوا تھا کہاں پر UAE میں ہی اس کا آئیوجن ہوا تھا ابھی ایشیا کب بہت چرچام رہا میں نے آپ سے ککشا میں بھی کہا تھا پریشن پوچھے جانے کے بہت چانسز رہیں گے ایشیا کب ساتھی 2023 کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کس نے جیتا تھا ایشیا کب 2023 اس کا ویجیتا تھا بھارت کیا بولوگے اسپورٹس پر میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو مجبوط پکڑ آپ کی ہونی چاہیے ویجیتا بھارت تھا اوپ ویجیتا ساتھی کون تھا بھارت نے کس کو ہرایا تھا ایشیا کب 2023 میں کس کو ہرا کر کے جیتا تو آپ بولیں گے سری لنکا کو کس کو سری لنکا کو آئیوجن کہاں پر ہوا تھا اس کا سری لنکا اور پاکستان میں ہوا تھا کہاں پر آئیوجن سری لنکا اور پاکستان میں اس کا ہوا تھا ابھی بہت خبروں میں چرچا رہی آپ کا چرچا میں خبر رہی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ 2024 کہاں پر ہوگا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سے ہی کھلاڑی آپ جانتے ہیں بھو اُبھر کر آتے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ 2024 کہاں پر ہوگا بتائیں گے ورلڈ کپ 2024 کہاں پر ہونا تھا کیا بولیں گے یہ ہونا درشل میں سری لنکا میں تھا ساتھی لیکن سری لنکا کا یہ کینسل ہو گیا اب کہاں پر ہوگا یہ اب یہ دچھن افریقہ میں ہوگا کیا بولیں گے اب یہ دچھن افریقہ میں ہوگا کیا بولیں گے بھارت نے اپنا پہلا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کپ جیتا تھا تو بھارت نے پہلا تیادر کو پہلا جو جیتا اس کا پہلی بار ہوا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا 1988 میں 1988 میں کون جیتا تھا اس کو آسٹریلیا جیتا تھا آسٹریلیا جیتا تھا بھارت نے پہلی بار کپ جیتا ساتھی بھارت نے اپنا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پہلی بار کب جیتا بھارت جیتا محمد کیف جی کی کپتانی میں کیا بولوگے بھارت نے جو پہلی بار ساتھی جیتا آپ کا محمد کیف جی کی کپتانی میں جیتا آپ کا دو ہزار میں کیا بولوگے محمد کیف کی کپتانی میں ٹھیک ہے محمد کیف آپ جانتے ہوں گے ایک کرکیٹر رہے اور جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس ہوگا اس میں بھارتیے کپتان کون ہوں گے ساتھی انڈر 19 جو ابھی ہوگا آپ کا ساؤتے آفریقہ میں اس میں بھارت کے کپتان کون ہوں گے بتائیں گے انڈیا کے کپٹن کون ہوں گے تو بولیں گے بھئیہ اس میں انڈیا کے کپٹن ہوں گے ادھے صاحب کون ادھے سہارن ہوں گے ادھے سہارن ہوں گے انڈر 19 کے اوبرتے کھلاڑی پھر ہماری ٹیم میں سامل ہوتے ہیں اور اپنا نام روشن کرتے ہیں اور دیش کا نام بھی روشن کرتے ہیں حال ہی میں آئی IMF International Monetary Fund اس کا ہیڈکوارٹر بتائیے کہاں پر ہے کہ ریپورٹ کے انسار بھارت ویسوک وکاس میں یعنی پوری دنیا کا جو گلوبل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کتنے پرتیشت کا یوگدان دے رہا ہے IMF نے یہ بات کہی ہے تو بھارت سولہ پرتیشت جو کی بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لئے گرب کرنے کی بات ہے جولائی انیس سو چواریس میں دوست IMF کی ستھاپنا ہوئی ہیڈکوارٹر بتائیں گے آپ لوگ جولائی انیس سو چواریس میں اس کی ستھاپنا ہوئی کس کے دوارہ انیس سو چواریس کا جو بریٹن وڈس سمیلن تھا کیا بولوگے بریٹن وڈس سمیلن تھا اور ورکنگ اس کی فائنرلی کب شروع ہوئی تھی تو اسی لئے ستھاپنا اس کی مانی جاتی ہے انیس سو پہتالیس ہیڈکوارٹر ہے اس کا واسنگٹن ڈی سی میں کبھولوگے ہیڈکوارٹر ہے اس کا واسنگٹن ڈی سی میں اور مجھے آپ بتائیے اس کی چیف کون ہے واسنگٹن ڈی سی میں اور ساتھی اگر بات کریں اس کے ادھیکش کون ہے اس کے ادھیکش کون ہے آپ کے تو کرشٹالینا جارجیوہ اس کی ورتمان میں عدیکش بھیا ہم گلتی نہیں کریں گے 20% پر چلتے ہیں ساتھی آج کے حال ہی میں کس راجے سرکار نے نیمونیا سے نپٹنے کے لئے اور بھائی ایک بات پر تھم سپ کر دو پچھلی کلاسز کا رویزن کر رہے ہو نا بھائی ایسا تنیا ان کو پڑھ کے چھوڑ دو اور سوچے سوپر شیٹ مطلب فائنلائز کرنے کے لئے کیا 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 چیزیں مسنگ ہیں کچھ رویزن ہو جائے ہمارا تو ساتھی پچھلی کلاس جو پچھلی تھی ان کا رویزن کرتے ہیں نا ایک بار تھم سپ کر کے جن ساتھیوں نے تیار کی ہونا اس کو وہ بھی بھائی جرور رویزن کریں نیمونیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں وائرس سے فیلنے والا روگ ہے کیا بولوگیں وائرس سے فیلنے والا روگ ہے اور سانس ابھیان کہاں پر چلا ہے آپ کا یہ بھائیہ منی پور میں چلا ہے کہاں پر چلا ہے منی پور میں چلا ہے آپ کا اور منی پور میں بہت چرچت رہا ابھی آپ کا کیا بولوگیں منی پور میں بہت چرچت رہا میری میری ہنچونگ با اتصف میری ہنچونگ با اتصف کہاں پر منایا گیا آپ کا دو ہزار تیس میں بھائیہ جی منی پور میں منایا گیا اس کے پوچھے جانے کی بہت چانسز ہیں کب منا دو ہزار تیس میں منایا گیا کب منایا گیا ساتھی دو ہزار تیس میں منایا گیا اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہن تھڑو کیا بولوگے ہن تھڑو جو سانسکرتک اتصف ہے یہ بھی منی پور میں منایا گیا یو سنگ اتصاب کہاں پر منایا گیا آپ کا یو سنگ اتصاب بتائیں سارے ساتھی کتنے دن منایا جاتا ہے تو کیا بولیں گے بھئیہ یہ منیپور میں منایا جاتا ہے 5 days کا پروگرام ہے کیا ہے 5 days کا پروگرام ہے کیا کوئی دکت کو پریشانی بولیں گے بھئی کیا بولیں گے آپ کا میری حوچوں گوبہ اتصاب ہے ہن تھڑو ہے آپ کا یو سنگ ہے کیا بولیں گے 5 دن پر ہے کیا بولیں گے منیپور کے ورطمان راجعپال کون ہے ایک ساتھی کہہ رہا ہے ہمارا پانچوے کوششن کے لیے پانچوے کوششن کو دیکھ لیں گے بھائی ابھی ہومورک دکھاؤں گا میں آپ کو پانچوے کوششن میں کیا کوئی گلتی ہوئی تھی آپ نے بھی نوٹ کی ہو تو بتائیں ایک بار ساتھی پانچوے کوششن کو دیکھنے کے لیے بولا انہوں نے کیا بولیں گے آپ کا پانچوے کوششن کے لیے بولیں گے آپ کا کیا ہو گیا ماغ ساجی ہمارچل پردیس آپ کا اچھا 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 یہاں پر ساتھی پشم بنگا لگیا یہ پنجاب ہے پی بی ڈبلو بھی نہیں یہ پنجاب آئے گا کہاں پر منتی ہے ماغ ساجی آپ کا ہریانہ میں اتر بھارت میں ہریانہ میں پنجاب میں اور ہماچل پردیس میں ٹھیک ہے کیا بولیں گے بولیں گے بھی فٹافٹ سے کوئی دکت کوئی پریشانی اتنی بات پر ساتھی گلتی نہیں کریں گے اور یہاں پر آئیں گے کوششن پر مانیپور کے ورطمان راجپال کون ہے ساتھی بتائیں گے بولیں گے بھی فٹافٹ سے دوست وہ نجی جندگی ہے اس کو آپ کلاس سے مت جوڑا کرو کسی کو چیز کو بھی آپ سے پرسنل ریکویشٹ ہے میری ایسا نہیں کہ ہر چیز کو ساتھی سے جھوڑ کے دیکھو بھئیہ یہ ہو گیا میں پانی بھی پی رہا ہوں تو بھئیہ ساتھی کے بعد آپ پانی کسی دوسرے طریقے سے پی رہے ہیں میں کھڑا ہوں تو بھئیہ آپ دوسرے طرح سے کھڑے ہیں اتنے بدھو نہیں بننا ہے ٹھیک ہے تیاری پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور اپنے سمیے کو باقی سب جسے بچانے گا ٹھیک ہے جس کا بھیہا ہونا تھا اس کا ہو لیا تم دیکھو تمہارا بھیہا ہوگا یا نہیں ہوگا تو تم کو تیاری کرنی ہے بہت مجبوط طریقے سے اس کو بھول جائیے ٹھیک ہے تو یہاں تیاری پر فوکس کرنا ہے اور آنسر دیں گے ہومورک کا اس پر فوکس کرو یہ آپ کے جیون کو آپ کے گھر کی آرثی کی استطیق کو بہتر بنائے گا اگر آپ سپل ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی بھاونہ ہے میں آپ کی بھاونہوں کا سممان کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے آپ فیملی میمبر مانتے ہیں لیکن دوست اس میں زیادہ نہیں ڈوبنا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ محنت کرنی ہے کہ آپ کا جو بھوشہ ہے وہ کس چیز پر چلے گا اس پر زیادہ فوکس کریے تو اس کا ہومورک لکھیں اور ملتے ہیں آپ کا سوموار کو چوتھے پریکٹس سیٹ کے ساتھ میں پچھلا ریویجن کرتے رہیے ساتھی کیونکہ آپ کے تیاری کا کوئی ارث نہیں رہ جائے گا اگر ریویجن نہیں کیا خیال رکھیں جائہن جہ بھارت جہ ماسوسوٹی نمستے